راحت ہندوری صاحب نے ایسی تھوڑنا کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کا عزت میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے کیونکہ اب تک سڑکوں پر کسی پہلو خان کسی اخلاق کسی تبریز انساری اونہ کے دلتوں کو بری طرح سے پیٹا جا رہا تھا اور یہ سماج خاموش تھا مگر آج ہمارے اپنے رکشک انہیں سڑکوں پر دوڑا دوڑا کے پیٹا جا رہا ہے ان کی موب لنچنگ ہو رہی ہے اور آج ہم سب موباہے کھڑے ہیں کہ یہ دیش کس طرح سے ایک بھیڑ تنتر بن چکا ہے لوگ تنتر سے جب ستہ کی طاقت کے سامنے سوال کمزور پڑ جائیں تو آواز بھولند کرنی پڑتی بول کلب آزاد ہے تیرے بول کلب آزاد ہے تیرے بول سبا اب تک تیری ہے سوال ان وقیلوں کا نہیں ہے دوستو سوال یہ کہ یہ تصویر آخر کیا امیج کیا شوی پیش کر رہی ہیں پوری بھارت کی پوری دنیا میں اور آج ان وقیلوں کا اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ کیا کیا ہے اس دیش کی شوی کے ساتھ کیا کیا ہے سب سے پہلے آپ دیکھئے IPS association کی بیباسی IPS association کہہ رہا ہے کہ incident involving police and lawyers unfortunate all should take a balance view of it based on facts in public domain یہ بیباسی دکھا رہا ہے IPS association کی کہ آپ اب بھی balance بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ تمام ویڈیوز میں یہ صاف طور پر اُبھر کر آ رہا ہے کہ lawyers اُگر تھے اور وہ ہماری police کو بے رہمیس پہ سڑکوں پر دوڑا دوڑا کر مار رہے ہیں اور یہ بیباسی دکھائی دی رہی ہے اگر آپ پڑھیں senior IPS officer مدھور ورما کیا کہہ رہے ہیں I'm sorry we are police we don't exist we don't have families we don't have human rights ہم exist نہیں کرتے ہیں ہم وجود میں نہیں ہیں ہمارے مانوادھکار نہیں ہیں ہمارے پریوار نہیں ہیں وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یہ بیباسی کیوں دکھائی دی رہی ہے مدھور ورما کے لہجے میں اس کے لیے آپ کو ان ویڈیوز پر نگاہ ڈالنی پڑے گی سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھئے کس طرح سے ایک lawyer ایک police والا جو کی motorcycle پر سوار ہے اسے مکوں سے مارتا اور پھر اسی کے helmet سے اس پر حملہ کرتا ہے دیکھئے اور پھر اس دوسری ویڈیو پر دیکھئے دوستوں کس طرح سے کچھ lawyers ایک police station کا جو board ہے اسے توڑتے ہیں اور پھر اس سڑک پر دوڑا کے police officer کو مارتے ہیں اب اس تیسرے ویڈیو کو دیکھئے یہ کانپور کا ویڈیو ہے یہاں پر ایک police والی کی mob لنچنگ ہو جاتی lawyers اسے جان سے مار دیتے اگر سمیہ پر یہ محلہ police officers اسے بچانے نہ آئی ہوتی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ محلہ police officers نے اس پورے پرکرن میں کیا سکاراتمک رول پلے کیا ہے مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہوں گا اسلام خان ایک IPS officer ہے ان کے twitter handle پر یہ بتا رہی ہیں کہ دراصل جھگڑا شروع کیسے ہوا اور اس ویڈیو کا میں آپ کو وہ انچ بتانا چاہوں گا جہاں ایک police والے کو پہلے کھیچا جاتا ہے اور اتنی بھری طرح سے lawyers کی بھیڑ اسے مار دیتے ویڈیو دیکھئے دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ محلہ IPS officers نے کس طرح کا کردار نبھایا کانپور کا میں نے آپ کو ویڈیو دکھایا اس police officer کی جان اس لیے بچ گئی کیونکہ وہ محلہ police officers گئی وہ constables گئی اور انہوں نے انس کی چاند بچائی آپ کے screens پر سب سے پہلے IPS officer سیوکتا کا یہ tweet وہ کہہ رہے ہیں why have laws if all we want to do is bypass them or break them or tweak them to our advantage no one should be above the rule of law that is the only way to create a society which is equal and free it would also give information a chance otherwise we would be retributive کہہ رہے ہیں کہ صرف کانون ہی سمادھان ہے اور اگر کانون نہیں ہوگا تو اس سماج میں بدلے کی کاروائی شروع ہو جائے گی نہارکہ بھٹ ایک اور IPS officer ہیں we have human rights we deserve to be heard the principles of natural justice innocent until proven guilty apply to us as well بے بسی دکھائی دے رہیے نہارکہ بھٹ کے رویے میں کہ جب تک ہمارا گناہ ثابت نہیں ہو جاتا ہم بے گناہ ہیں جب تک ہمارا گناہ ثابت نہیں ہو جاتا یہ principle جو وہ ہم پر بھی لاغو ہوتا ہے اب آپ کے سامنے اسلام خان جو کی ایک IPS officer ہیں وہ بتا رہی ہیں وہ وہ ویڈیو دکھا رہی ہیں جو تھوڑے دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا any opinion this was starting point of tussle what I could guess for how long police will be at receiving end just because they have no support and leadership police کو کوئی سمرتھن نہیں ہے police کے کوئی نیترت نہیں ہے اس مددے پر گری منتریہ میں شاہ پوری طرح سے خاموش ہے ایک شبد نہیں بولائے کیوں کیونکہ ان lawyers کے گھنڈا گردی ہم نے کئی جگہ پر دیکھی ہے آپ کو یاد ہوگا جینیو پرکرن میں کس طرح سے ان lawyers نے کنہیا کو بری طرح سے پیٹا تھا یاد ہے آپ کو وہ تصویر وہ تصویر یاد ہے آپ کو جب کنہیا کو بری طرح سے پیٹا گیا تھا جی ہاں یہ تصویریں ہیں دوستو نتیجہ یہ ہے کہ police کو اس قدر اس بیباسی کے ساتھ police headquarters کے سامنے پردرشن کرنا پڑ رہا ہے یہ تصویریں ان کی بیباسی کو بتا رہی ہیں کیونکہ انہیں کسی سے سمرتھن نہیں مل رہا ہے مگر ایک سوال پوچھنا پڑے گا کہ ان lawyers کو کس کا سمرتھن ہے پوری بھارت میں کیوں خاموش ہیں راج سرکاریں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھئے بات حد سے زیادہ بڑھ گئی اب یہ ویڈیو دیکھئے یہاں پر وہ ایک عام انسان جو اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ جا رہا ہے اسے بری طرح سے مارنا شروع کرتے ہیں اگر یہ نہیں بھاگتا تو اس کی بھی موپ لنچنگ ہو جاتی دیکھئے یہ ویڈیو میں سپش کر دوں lawyers کے خلاف نہیں ہے دوستو یہ ویڈیو اس دیش کی فطرت اس دیش کی ذہنیت کے خلاف ہے جو ہم بنتے جا رہے ہیں پچھلے دو تین سالوں میں کیونکہ یہ وہ دیش بن گیا ہے جہاں موپ لنچنگز کا سواگت کیا جاتا ہے جہاں ماننی جہن سنا اس طرح سے بھیڑ تنتر کے جو گناہگار ہیں انہیں مالا پہناتے ہیں یہ اخلاق کے ہتھیارے جب ان کی موت ہو جاتی ہے تو ان کے شبوں کو تیرنگے سے لپیٹا جاتا ہے اور وہاں پر ماننی ہیں سانسد اور منتری پہنچتے ہیں یہ تمام تصویریں اپنے آپ میں چنتت کرتی ہیں اور یہی ایک بڑی تصویر کے طور پر یہاں سامنے اُبھر کر آ رہی ہے اور دوستوں یہ اپنے آپ میں بہت دکھر بات ہے جب اس دیش کے رکشک کی یہ حالت کر دی جائے پولیس سے ہمیں ڈھیروں شکایتیں ہو سکتی ہیں میں نے اتر پردیش کی اتر پردیش پولیس کی زیادتی پر کئی رپورٹس کی کئی پیشکش کی ہیں دلی پولیس کی زیادتی پر کئی پیشکش کی ہیں آپ کے سامنے مگر میں جانتا ہوں کہ جہاں تک رکشہ کی بات ہے وہ میرا آخری سہارا ہے میری ان سے شکایت ہو سکتی ہے اور میں ان کے کام کرنے کے طریقے پر انگلی اٹھاتے رہوں گا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح سے بھیڑ تنطر کے تحت ہم ان کی موب لنچنگ کرنا شروع کر دیں گے یہ اپنے آپ میں بہت دکھت سندیش دے رہا ہے بہت خطرناک سندیش دے رہا ہے سماج کو اور یہ مت سوچئے کہ صرف ڈلی پولیس کی یہ حالت ہوئی ہے یہ چہرہ دیکھئے سبود کمار سنگھ بلند شہر کی ہنسا میں اس پولیس والے کو گولی مار دی جاتی ہے بات وہاں نہیں رکتی دوستوں میں نہیں جانتا اتر پدیش پولیس نے کیا جانچ کی آج کی تاریخ میں سبود کمار سنگھ کی ہتیا کے تمام بڑے آروپی رہا ہو چکے ہیں بل پر آپ خود بتائیے دوستوں کوئی اور گناہ ہوتا یا کوئی اور لوگ ہوتے جنہیں راجنی تک شہ حاصل نہ ہوتی تو کیا وہ اس طرح سے کھلے آم گھوم سکتے تھے یہ لوگ گھوم رہے ہیں آج کی تاریخ میں یہ محلہ جو کہ سبود کمار سنگھ کی پتنی ہے وہ کہہ رہی کہ مجھے زہر دے دو کیا ضرورت ہے ایسے جینے کی جب میرے اپنے پتی کے ہتھیارے اس طرح سے کھلے آم گھوم رہے ہیں آپ کو یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا اپنی سرکاروں سے پوچھنا ہوگا کہ ہم اس سماج کو کیسا بنا رہے ہیں جب ہمارے رکشت کی پوری طرح سے اس رکشت ہیں جب انہیں نیترت نہیں مل رہا ہے جب وہ بے بس دکھائی دے رہے ہیں اور دوستو یہ جو تصویریں میں نے آپ کو دکھائی کہ پولیس ہیڈکوارٹرز کے باہر پولیس خود پردرشن کر رہی ہے یہ اپرتیاشت ہے کم سے کم مجھے یاد نہیں پڑتا کہ بھارت کے اتیاس میں اس طرح سے پولیس نے کبھی پردرشن کیا ہوگا آپ میں سے کچھ لوگ پولیس کے خلاف حنصہ کو بھی سہی ٹھہرا سکتے ہیں مگر کچھ دیر کے لیے اپنی سوچ کو اس سماج کو کیا کرتے جا رہے ہیں اور اس سے باہر باہر کیا سندیش جا رہا ہے بہرحال بول کے لب آزاد ہیں میں بس اتنا ہی یہ مدہ آپ کے سامنے لانا بہت ضروری تھا دوستو کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ ہمارے سماج کا ہمارے دیش کا ایک بہت ہی نرنائک موڑ ہے اور یہ ہمیں ایک ایسے اندھیرے کوئے کی طرف ڈھکیل رہا ہے جس سے واپس لوٹنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا نمسکار جے